مسجد نبوی میں آ کر پکارنے لگی کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے تو حضور علیہ السلام صحابہ اکرام کے ساتھ مصروف تھے اس کی پکار پر حضور اس کی طرف متوجہ ہوئے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بڑیہ تو دیوانی ہے یہ تو کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے تو آپ اس کی پکار کی پرواہ نہ کریں اس پر آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کی رائے پر توجہ فرمائے بغیر اس بڑیہ کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے تو وہ دیوانی بڑیہ عرض کرنے لگی میرے ساتھ چلیں اور میری ضرورتیں پوری کریں آقا علیہ السلام اس کے ساتھ چل پڑے اور سارا دن وہ حضور کو کبھی کسی گلی میں لے جاتی مدینہ منورہ کے تو کبھی کسی گلی میں دن بھر حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیے پھرتی رہی اور اپنی ضرورتیں پوری کرواتی رہی اور آقا علیہ السلام شفقت و جمال کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے رہے اور اس کی حاجت روائی فرماتے رہے واقعہ تو یہاں ختم ہو جاتا ہے لیکن دل میں ایک خیال آتا ہے کہ وہ دیوانی بڑیا جس کو کوئی پوچھتا نہ تھا جس کی کوئی سنتا نہ تھا وہ اب اپنے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں گھوم رہی ہے تو کیا سوچتی ہوگی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ زبان حال سے یہ کہتی ہوگی کہ میری باتوں کو انسونی کرنے والو میری حاجتوں اور ضرورتوں کو بے وقت جاننے والو مجھے دیوانی سمجھنے والو دیکھو آج کل عالم کے سب سے قیمتی دولت میرے ساتھ ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں تم چاہے نہ سمجھو میری بات لیکن حضور میری بات سمجھ رہے ہیں تو مجھے دیوانہ سمجھنے والو تمہیں فہم عطا کرنے والے میرے ساتھ ہیں تو میری بہنوں حضور علیہ السلام کے اس عصوہ مبارکہ سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ اخلاق کے ایک اور میار ہیں کہ جس میں معاشرے کا کمزور سے کمزور ترین فرد ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی اسی طرح توجہ دینا اور احمیت دینا جیسے کسی طاقتور شخص کو دی جاتی ہے اگر آج ہم اپنے عمل پر غور کریں تو کیا ہم کسی ضرورت مند کی حاجت روائی کے لیے اس طرح وقت نکال پاتے ہیں یا کوئی کسی کو دیوانہ سمجھتا ہو تو ہم باقیوں کی طرح اسے دیوانہ اور مجنون سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں یا پھر یہ سوچ کر کہ انسان تو وہ بھی ہے ضرورتیں تو اس کی بھی ہوں گی تو ہم اس کی حاجت روائی کی کوشش بھی کرتے ہیں قربان جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین اخلاق پر آپ کی غریب پروری پر آپ کی نرم دلی پر کہ آپ کی ان اداوں نے آپ کے ان اخلاق نے آپ کے حسین گفتار نے آپ کے کردار نے کل قائنات انسانی کو ان کا گرویدہ بنا دیا ان کا عاشق بنا دیا ان کا شہدائی بنا دیا اسی لئے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں